بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری اوت اوت فیملی امیدیں سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کی دعا سے ہم سب بھی خیریت سے ہیں تو یہ ہمارے گھر آگئی ہے غازی کی بریانی یمی سی گرمہ گرم کس کس کے موں میں پانی آرہا ہے وہ جلی جلی آجائے زبردست سے غازی کی بریانی آئی ہے ہمارے ہاں بچوں کے کھانے کے لیے اور یہ ہے غازی کا پلاو یہ ہماری طرف کا بہت مشہور بریانی والا ہے غازی یہ وہاں کی بریانی آئی ہے اور ہمارے گھر آیا ہے پلاو زبردست سے ابھی بچے بریانی کھا رہے ہیں اور باقی لوگ کھائیں گے پلاو ہلو فرینڈز یہ دیکھیں کس کس کو پتا ہے یہ کیا کیا چیز ہے اور یہ کون کون شوق سے کھاتا ہے آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا ہمارے گھر ابھی آ گئے ہیں ابھی ہم اسے طوے پہ ڈال کے بھونیں گے ہمارے گھر میں ہی آ گئے ہیں اس کے بعد ہمارے گھر میں ہی آ گئی ہیں سیم کی پھلیاں آج ہم بنائیں گے سیم کی پھلی اور بنائیں گے آلو اس کے ساتھ ہمارے گھر میں آئے ہیں ٹیمارٹر کون کون سیم کی پھلی شوق سے کھاتا ہے ہم اسے بھگا رہیں گے لسن سے اور یہ رکھیں ہمارے آلو یہ مارے آلو رکھے ہوئے ہیں یہ ہیں سیم کی پھلیاں بچے کھائیں گے بریانی ہم کھائیں گے یہ سبزی کیونکہ باہر کی بریانی ہوتی تو مزی کی ہے خجمویں بھی ہوتی ہیں لیکن اس کے در مرچے بہت ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے بہت مرچے ہوتی ہیں ہم کھائیں گے یہ سبزی اور بچے کھائیں گے بریانی اور تھوڑے سے ہم یہ کھائیں گے یہ سردیوں کی سوگات ہیں آپ مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا آج کل مارکیٹ میں بہت آئے ہوئے کیا چیز ہے یہ ہم نے کٹ لیا ہے اس کے لئے لسن ہم اسے بگا رہیں گے لسن سے یہ ہماری دو ہری مرچیں یہ ہماری حلدی تھوڑی سی لال مراج اور نمک مراج آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں یہ ہماری کھٹ گئی ہے پھلیاں ہم نے ان کو چھوٹا چھوٹا سا کٹ لیا ہے اور یہ ہیں ہمارے آلو اور ٹیمارٹر ہم اس میں ٹیمارٹر ڈالیں گے اور لسن سے بگا رہیں گے یہ دیکھیں اتنی اچھے لگ رہی ہیں اور یہاں یہ ہماری ہنڈیاں چڑ گئی ہے ہم نے چولے بچڑا دیئے ہم نے اس میں ڈالا ہے سرسو کا تیل اب ہم اس میں سب سے پہلے ڈالیں گے لسن پھر ہم اس میں ڈالیں گے مرچیں اور اس کے بعد سبزی یہ دیکھیں یہ ہمارا لسن ہو رہے ہیں جب یہ تھوڑا سب براؤن ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہلڈی اور لال میرچ اس کو ہلکا سا بھون کے ہم فوراں سے ہی جائے اس میں سبزی ڈال دیں گے تاکہ جائے مرچیں جلے نہیں یہ دیکھیں یہ جیسے ہی لسن ہلکا براؤن ہوا ہم نے فوراں اس کے اندر مرچیں ڈال دی اور آپ کو بتا ہے تیل بہت گرم ہوتا ہے تو ہم نے اس کے اندر جلدی سے پھلیاں ڈال دیں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں جو ہم نے مرچ ڈالی ہے وہ بلکل کالی ہو جائے اور ہلڈی نہ اب ہم اس میں ساری سبزی ڈال دیں گے ٹیماتر ڈال دیں گے اور آلو آلو سب ڈال دیں گے اور اسے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے ہم نے اس کے اندر سارا سرمان ڈال دیا ہے ساری سبزی ڈال دیں گے ہم نے اس کے لئے چھوڑ دیں گے اور ہم اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے پھر اس میں بڑا او بال آ جائے گا تو پھر ہم اس کی آنش توڑی ہلکی کر دیں گے یہ اپنے ہی پانی میں پک جائے گی اور آخر میں ہم اس پر ڈالے گی ہے ہرا دھنیا جب یہ ریڈی ہو جائے گی ایک طرف یہ بن رہی ہے ہماری گھڑے والی چائے یہ ہماری یمی یمی سی سبزی تیار ہو گئی ہے بلکل یہ دیکھیں یہ ہماری یمی سی سبزی تیار ہو گئی ہے بلکل آپ کے ریڈی ہو گئی ہے دیکھ رہے آپ یہ سبزی تیار ہو گئی ہے اس میں ہم نے دو جوہری مرچے ڈالی تھی اب اس کے اوپر سے اگر آپ کو ہرا دھنیا پسند ہے تو آپ ہرا دھنیا ڈال کے آرام سے کھا سکتے ہیں ایک دفعہ اس طرح پکا کے دیکھیں گا آپ کو بہت اچھے لگے گی نیو زائقہ لگے گا بہت زبردست بنتی ہے یہ بھی ہم تو اسی طرح بناتے ہیں آپ کومنٹس میں بتائیے گا آپ کو یہ کیسی لگی زبردست یہ دیکھیں دوسری طرف ہمارے یہ بن رہے ہیں ہم تو اس کو ایسا ہی تبہ کے اوپر بھونتے ہیں اور اس طرح پر نمک ڈال کےengoosh ہوجائیں یہ بھال ہے تو اس میں پھر ہم но اس کو تاریجو ہم اس کو بھونتے ہیں 내 طرف تمہر нас نہیں ڈال کیوں یہ ہماری یمی یمی سی چائے ریڈی ہے یہ اچھے سے اوبر گئی ہے اب ہم یہ چائے نکالتے ہیں یہ دیکھیں یہ بن گئے ہیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں اب ہم اسے چائے کے ساتھ انچوائے کریں گے یہ ہماری یمی سی چائے ریڈی ہو گئی ہے یہ ہم نے آئے ہیں ہمیں چائے یہ آگئے ہیں یہ ارشانے مت کھا رہے ہیں چپس ہلو گائیز آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی ہم پیتے ہیں اپنی چائے آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی اب آپ ہمیں دیجئے اجازت دعاوں میں رکھے گا آپ ہمیں یاد اور اپنا رکھے گا بہت زیادہ خیال اپنوں میں رہیں اور خوش رہیں اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال لکھیں کیونکہ اپنے جو ہوتے ہیں بہت کم اور بہت مشکل سے ملتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ